پپھو اور خالہ جو ہیں وہ میری پرمننٹ کلائنٹس ہیں پاکستان کی شوک میرا جو ہے نا وہ میری ضرورت بن گیا ہے اگر میں یہ نہ کروں شاید ہمارا گھر نہ چلے خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے بارٹنر کے ساتھ مل کے جب گھر چلا رہے ہوتے ہو تو یہ ایک بڑی ان کے لیے بھی ایک ریلیف ہوتا اور ہمارے اپنے لیے بھی ایک ذہنی سکون کا باعث ہوتا ہے یہ ہے ہنہ اور میں ہوں ماما ہنہ اور ماما جو ہے اس کے پیچھے ہنہ اس دے انسپیریشن اور اس کی وجہ سے ہی میں نے یہ آن لائن اپنا کام شروع کیا ہے بیسیکلی اس کا ایم یہی ہے کہ آج کل جتنے بچے جو ہیں سکرین ٹائم ان کا زیادہ ہو رہا ہے اور اس کو کٹ آف کرنے کے لیے ان کو ایک ایسی ایکٹیوٹیز پروائید کی جائیں جو ان کا سکرین ٹائم شورٹ آف کرتے ہیں مدرز چاہے وہ گھر پہ ہیں چاہے وہ جوب کر رہی ہیں بچوں کے پاس کہ وہ ان کو بیزی رکھنے کے لیے ان کے لیے کیوبز یا ایکٹیوٹی بکس یا ایسی ایڈوکیشنل سٹاف ان کو پروائید کیا جائے اور یہ سارا فیبرک یا ہوم میڈ ہینڈ میڈ ہوتا ہے میں باہر نکل کے سیل نہیں کر سکتی تھی اس کو سارا آن لائن میں ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دیتی ہوں فیس بک پہ اپنا پیج بنایا اس کے بعد اب آج کل انسٹرگرام پہ بھی میں ہوں اور ویڈس ایپ گروپ بھی میرا بنا ہوا ہے وہاں پہ جب میں اپنے یہ ویڈیوز لگاتی ہوں تو لوگ بھی مجھے اپروچ کر لے آبیسلی سم ٹائم یہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ بیٹی بھی میری چھوٹی ہے کئی دفعہ وہ کرنکی ہو رہی ہوتی ہے کئی دفعہ مجھے کام نہیں کرنے دیتی تو یہ منیج ہو جاتا ہے گھر بھی منیج ہو جاتا ہے اور میرا کام بھی منیج ہو جاتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرے جیسی وندی کام کر سکتی ہے گھر کے کام کے ساتھ تو ہر کوئی کر سکتا ہے فواتین کے لیے پہلا قدم اٹھانا مشکل ہے اور اس کے بعد جب وہ پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں اس کے ان کے لیے راستے کھل جاتے ہیں اور ان کو خود بخود پتہ لگتا ہے کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے